دیش میں کوئی واردہ اپنا ہو لیکن ہمیں ایک بات پھر مہین سنو گا کرائم ریپورٹر کا وقت آتے آتے ہیں ہمارے بعض گناہوں کی خبروں کا انبار لگ گیا کچھ ایسے بھی حادثے ہمارے سامنے آئے جن سے آپ کو رو برو کرانا نہ صرف ہماری مجموع نہیں ہے بلکہ دوستو ذمہ داری بھی ہے قانون کے کھڑکرے میں آئی سوالی خان گھر قانونی تیری کے ذرائف اللہ سے جلی نو کرانے کا عزام نو سال بعد آیا شیوانی بھٹ ناغر ہتیا گانڈ پر بھائزلا پور آئی جیس آر کے شرم سمچھا لوگ در گوشی کرائے راجز سبھا کا ٹکٹ لے دلی پہنچے ایک پورو منتری پہنچ گئے حوالہ ملہ کے ساتھ بد سلوکی کا الساف اور نوائے ڈا میں دن دھارے کھلا گیا خونی کھل ایک افسر کی گولی مار کر ہتیا پولیس بے سرا مستو سوالی خان کا معاملہ اس بات کا ثموت ہے کہ کیسے رسوک کے دم پر پولیس اور خانوں کا استعمال اپنے لیے اپنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے اسے پیسے کی طاقت کہی ہے یا نام کی لیکن اکثر ایسے معاملوں میں ٹھیک رہا جو ہے وہ پولیس کے سر پر ہی پھوٹا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھلا جھجھر پولیس کے خبزے میں رکھی سوہا کی رائیفل کے لیسنس کا رینیوال کیسا ہو جاتا ہمیں کو جیسا کرنا ہوگا جو انہیں جیسے ہلا دے مطلب کیا کرنا کیا جاتا تو یہ وہ سوالی خان ہے جس نے اس فرم میں اپنے ساکھوں کو کرپ سسٹن سے لڑنے کا حوصلہ دیا تھا قریب دو سال پہلے آئی یہ فرم آگ بھی لوگوں میں امید کی لوگ جگہ دی ہے کرنا تو جانتا بھی ہے اس کا مطلب ہم کسی کے خون کے پیاسے نہیں ہیں لیکن منگلوار کی صبح اگبار نے ترکی نے لوگوں کی امیدوں کو تار تار کر دیا اس فرم میں جو سوالی کرپشن کے اخلاف کھڑی دیکھ رہی تھی اگبار میں وہی سوال کانون کے کھڑنے میں کھڑی نظر آئی اجام ہے کہ کانون کی آگوں میں بھول جوپنے کے لیے اس نے اپنے نام و رسول کا سارا لیا یہ اب جو میرے پاس اویلی بل دوکیمنٹ ہے اوثنٹک دوکیمنٹ اس کے حساب سے ان کی تو یعنی اس حساب سے جب لائسنس بنایا گیا اوث تائیم یہ لائسنس کی حق دار نہیں تھی تو یہ ایک سفیشنٹ آدار ہے ان کے خلاف شوکار موٹس جاری کرنے کا اجام ہے کہ سوال نے اپنے اس رائیفل کے لائسنس کا رینوال کرا لیا جو اس وقت جنجر پولیس کے قرجے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھائی رائیفل ہے جس سے سوال کے پیدا تائیگر یعنی نوہ پٹوڈی نے کانے ہی رنکار شکار کیا تھا بھریانا پولیس نے یہ رائیفل جون دوہزار پانچ میں نوہ پٹوڈی کے گھر سے ضبط کی تھی لیکن پولیس کے مال کھانے میں نے تھی اسی رائیفل کے لائسنس کا اپنے دوہزار پانچ میں رینوال کرا دیا گیا اور ایک پریمار کی ساتھ اور ابھی میتری کے نام کے آگے دیش کا کانون چھوٹا پڑ گیا حیرانی والی بات یہ ہے کی لائسنس کے رنوال کے بات رائیفل سوال کے پاس تھی ہی نہیں اس کے علامہ بھی ایسے کہیں سوال کے لائسنس دلانے کے معاملے میں پولیس اور کانون کا استعمار اپنے لیے اپنے تاریخے سے کیا گیا اٹھارہ ساتھ ایک مہینے کے عمر میں کیسے مل گیا لائسنس پریوار کا رسو یا پیسے کا کھے اتنا ہی نہیں ضروری عمر کے علاوہ پیش اس بات کا بھی ہے کہ سوال کے لائسنس کے اصلی دستاویز پرشانسل کے پاس ہے ہی نہیں عمر کا پیش فستے کے بعد رات و رات وہ دستاویز قائب ہو گئے کہاں گرے سوال کے لائسنس کے دستاویز سوہا کی رائیفل 2005 سے ہی جھجر پولیس کے قبضے میں ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جھجر پولیس نے وہ دستاویز نہیں مانگے کیا پولیس نے کبھی اس کے دستاویزوں کو جانچنے کی کوشش نہیں کی جھجر پولیس کو خبر کیوں نہیں کیا جھجر پولیس کو دستاویزوں کی چوری کا پتا نہیں تھا گرداؤں پرشانسل جاگا ہے تو جھجر پولیس کو بھی 24 زلطے کے اندر جواب دینا پڑے گا بھارتو آج کے ساتھ دھرمگیر شرمن سی نیوز گھرداؤں آخر کار وہ دن آہی گیا جس کا پوریدیش کو تسلے نو سالوں سے رائیفل لائسنس ماملے کی جانچ کے آدھے جھجر پولیس بھی کٹھ رہے ہیں رائیفل لائسنس ماملے کی جانچ کے آدھے جھجر پولیس بھی کٹھ رہے ہیں بندوق کے لائسنس کی فرکال کے دوران کچھ ایسی باتیں سامنے آئے ہیں کھا جاتا ہے کہ یہ بڑی بندوق ہے جس سے سوہا دکھتا ہے منصور علی خان پڑاوڈی میں کالے ہرن کا خطاق کیا ہے کالے ہرن کا خطاق کیا ہے کالے ہرن کا خطاق کیا ہے ماملہ ہے سوہا کے خلاف جانتہ رس پانے اور آرامس ایک کے ٹھیک ماملے بیانے ہوگی بات نکلیں گے تو دور ترک جائے گی سوہا علی خان کو یہ بات اب سمجھنا رہی ہوگی ان کے نام پر جاری ایک بندوق کا لائسنس دوہزار پانچ میں سامنے آئے تھا پوائنٹ کون کی بوڈ کی رائیفل نمبر نائن بار آئے کھلو بات آرامس ہے کہ سوہا کے پیدا نے اسی رائیفل سے چون دوہزار پانچ میں کالے ہرن کا شکار کیا ہے واقعے کے تین سال بعد ایک بار پھر لائسنس کا بھو سوہا کو درانے کی لئے پاہر دکھا رہا ہے مہم بردان زلہ پرشاہ صلی اللہ اس بات کی تفریش کا رہا ہے کیا آخر 18 سال ایک مہینے کی قوم میں اسی لڑکی کو رائیفل کے لائسنس کے حسن لگیا کیا اس کے پیوار کے حسن کی وجہ سے یا پھر پہسے کے کھل کے ذریعے یہ اب جو میرے پاس اویلویڈ باقینت ہے اویلویڈک باقینت اس کے حساب سے چار اکتوبر انیس سو پھر ہے تو یعنی اس حساب سے جب لائسنس بنایا گیا تو اس تائم یہ لائسنس کی افتاد نہیں تھی تو یہ ایک سوفیشنٹ آدار ہے اوکے کلاہ تھا شوکر موجز لائی کرنے گا پیچ صرف لائسنس کے لئے ضروری اوگل کا نہیں ہے پیچ اس بار کا بھی ہے کہ سوہا کے لائسنس کے اصلی دستاویز پرشاسن کے پاس ہے ہی نہیں اوگل کا پیچ خستے کے بعد رات و راہ کسی نے کو دستاویز بلا گئی ہے اور ذرا پرشاسن کو سانو خان خبر تک نہیں گئی سوہا کے بدل دوہزار پانچ سے ہی جھچر پولیس کے قبضے میں ہے کیا جھچر پولیس نے اس کے کاغذار بھی مانگی کیا پولیس نے کبھی اس کے دستاویز جانچ میں کی کوشش نہیں کی کیا جھچر پولیس کو دستاویزوں کی چوری کا پتہ نہیں ہے پرشاسن جاگا ہے تو جھچر پولیس کو بھی ایک دن کے اندر اندر جواب دیر پڑے گا کالے ہرن کے شکار کے تین سال بعد بھی ماملے میں تو کوئی تیشتہ نہیں گوشکا البتہ ایک کے بعد ایک پھلتے سیرو سے کہانی میں کائش اپنے کیا کر لیے اب سر مرکت اور کلائمیکس واری فلمیں درشا کو کنفیوز کر دیتی ہے کہیں یہ سب بھی گھرگاو پرشاسن اور دھرچہ پولیس کو کنفیوز نہ کر دے کواپ کلم کا زیادہ نوپسن پڑیوزر کو ہوتا ہے ایرون کو دیری دنگی شرما زینیو گھرگاو موسیقی